اچھا ایک تو میں تھوڑے پہلے بھی مارا آپ ڈسکس کر رہے تھے اس آباؤٹ پنچوالیٹی اور میں نے آپ کو بہت زیادہ پنچوال دیکھا ہے جس طرح آپ پروگرام میں جب آپ آ جائے تو میں نے دیکھا کہ آپ مجھ سے پہلے موجود تھے یہ پنچوالیٹی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اور کیونکہ دیکھیں جب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے لوگ کامیاب کیوں ہیں تو ان میں سب سے بڑی جو ریزنز ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہ ان کی پنچوالیٹی دیکھ رہے تھے ہیں ایدھر ہیس پنچوالیٹی اور نوٹ ہیس مان آف ٹنگ اور نوٹ بزنس کے اندر کیا پنچوالیٹی میٹر کرتی ہے یا نہیں مسئلہ نوجوان مجھ سے اکسا جب سوال پوچھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بزنس کمائی ہیں ہم دس گیارہ بارہ بجے اٹھ کے جائیں اور رات پوری جا گئے یا سو جائیں یا جس طرح ہمارے دل کرے میں آپ کو اس پہ ہوتا ہوتا ہوں اس میں اس پہ کس سیکٹر میں کس سیگمنٹ کے ساتھ کام کریں جیسے آپ کا براڈکاست ہے میڈیا کے ہیں بہت زیادہ ٹائم سپیسیفک جو انا وہ چیزیں ہیں اس نے اس وقت پہ شروع ہونا ہے اس میں آپ پنچوالیٹ اس میں ایک ایک منٹ کی تاخیر جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی اسی طرح کچھ ایسے کام ہے فرک میں فلا فیشن لیدائنگ کے اندر ہیں جیسے میرا کیفے ہے تو ہم لوگ ہمارا کیفے اسسنچلی اس کا جو رشاہ آ رہا ہے وہ شام کے وقت شام کے مطلب آپ کے اپنے مزاج کی بات ہے پھر آپ ایسے بزنس یا کام کے اندر جائیں جس میں جو آپ کی ٹائمنگ کے ساتھ یا آپ کے باڈی کلاک کے ساتھ وہ میچ کر سکیں باقی رہی ٹائمنگ پہ آنے پر ظاہر ہے وہ کوئی بزنس ہوگا وہ آوٹلٹ ہو وہ اپنا کوئی ایون کے کوئی سلسیز کا پروائیڈ کر رہے ہو اس کی ٹائمنگ تو ظاہر ہے میٹر کرتی ہے اس میں ٹائمنگ میں تھوڑا بہت مارجن تو ہوتا ہے لیکن پنکچول ہونا ظاہر ہے میں کوئی مزاتی طور پر کوئی بہت زیادہ پنکچول انسان نہیں ہوتا نہیں میں خوری صاحب میرا پسچن یہ ہے دیکھیں بالکل پرفیکٹ میں ابھی آل گو ٹوارڈ کیفے ڈی بیلا میں اسی ہی طرح بات کروں گا لیکن مطلب اگر آپ نے کسی بزنس مین سے کسی کلائنٹ سے ٹائم بین کیا ہوا ہے تو آپ اس ٹائم پر پہنچیں گے آپ کمٹنس یہ جو ہے نا آپ کے آپ کے کلائنٹس ہو آپ کے کسپرز ہو آپ کے کوئی بزنس ڈیل ہو آپ کے کوئی وینڈرز ہو آپ کے سپلائرز ہو جو آپ نے ٹائم جیسے آپ نے ابھی استعمال کیا تھا کہ مین آف کمٹمنٹ تو وہ جو مین آف کمٹمنٹ ہے مین آف ورڈز ہے یہ یہ آنر کرنا بہت حد سے زیادہ ضروری ہے آپ کے بزنس کی سکسس کے لیے آپ کسی کو وقت دیتے ہیں کوئی آپ کو وقت دیتا ہے ملنے کے لیے بلاتا ہے اس ٹائم کو لحاظ کرنا اور پھر اگلی چیز کو شلور کرنا یہ سکسس کا کی فیکٹر ہے میں ٹریک لسنرز آپ لوگوں کے لیے پلے کر رہا ہوں اس ٹریک کے بعد ہم آئیں گے گو کہ میرا ٹریکز پلے کرنے کا دل تو نہیں کر رہا کیونکہ میں نویل بھائی سے بہت سی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بزنس کے حوالے سے اور پھر ان کے کچھ پروچکٹس کے بارے میں بھی ڈیسکس کریں گے تاکہ you will get some inspiration from such people کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح اگر آپ لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو ایزنس مین تو کیا چیز کرنے ہیں اے ٹریک آپ لوگوں کی پسند کا میں پلے کر رہا ہوں اس کے بعد پھر میں جلدی دی واپس آ رہا ہوں ہمارے ساتھ ویلکم باک جیلی سنرز آپ لوگوں میں سن رہے ہیں ایف ایم نائنٹی تھری ریڈیو سٹیشن ریڈیو پاکستان لاہور سیار ایک گیس نے میں ساتھ نبیر ساب نبیر بھی بیکٹو آر پروگرام اچھا نبیر بھی سب سے پہلے یہ بات بتائیں یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا جی بزنس کریں بزنس کریں اور بزنس کرنا چاہیے سٹارٹ کہاں سے لیں ہمارا سٹارٹ کہاں سے ہونا ہے ایک بندے نے سوچنا ہے میں ہوں میں نے سوچنا ہے میں کچھ بنا ہوں میں کیا بنا ہوں گا میں سٹارٹ کیا کروں گا پلیز اس پر تو کچھ بتائیں اچھا یہ سٹارٹ والا جو نا یہ بڑا کامن جو نا وہ یہ ایک فنومینا ہے کہ لوگوں کو اس پر پرابلم آتی ہے کہ ہم پہلا قدم کہاں پہ رکھیں ٹھیک ہے بہت زیادہ مدب آپ کی اس میں آور تنکنگ یہ ہوتی ہے اور بیس ٹائم شاید مدب بوچہ لوگ مل کے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یونیسٹری سے جیسے بھی کھلیں کام کر لیں ایک تو اس میں میرا ایک مشورہ ہے ظاہر ہے میں کوئی آہ اتھارٹی نہیں ہی اس چیز کے اوپر کہ میں یہ اپنی رائے دے سکتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک تو کسی جس فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے جیسے فوڈ کی انڈسٹری ہے جیسے اپنا اپریل میں کام کرنا ہے اپنے ٹرانسپورٹ میں کام کرنا ہے اس میں ایک اچھا ٹائم انویسٹ ضرور کریں چاہے انٹرنشپ کریں جوب کریں اس کے اندر اس انڈسٹری کو آپ تھری سکسٹی سمجھیں تھری سکسٹی سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مارکٹ کیا ہے اس کے اندر میجر پلیئر کون سے ہیں ان کا کیا مارکٹ شیئر ہے اس میں کس طرح کی سرورسز جو ہے وہ ان ٹرینڈ کیا ہے اس میں کس شہر میں آپ کر رہے ہیں کس جگہ پہ لانچ کر رہے ہیں کس کنٹری میں کر رہے ہیں آپ کے اپنی سکیل کیا آپ کے اپنی انویسمنٹ کیا ہے اس طرح یہ بہت ساری چیک لسٹ ہے پھر آپ کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے بینٹ آف مینڈ کیا ہے جیسے آپ نے ایک چھوٹی سی بات کی شروع میں کہ ایک بندہ اٹھتا ہی دس کیارہ بجے بلکل 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 ٹھیک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیا پھر بزنس ایسا سیلیکٹ کرنا چاہیے میری طرح جیسے وہ شام میں ایڈجسمنٹ جو اس کی فٹنگ ہو سکے ٹھیک ہے کہ دوپیہر کے بعد یا ایسی سروسزز ہو جو ٹائم باؤنڈ نہ ہو ٹھیک ہے فور ایکزمپل آپ ڈیزائنر ہیں آپ فٹاگرفر ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا ایک سرٹن ٹائم یا پینٹر ہیں تو اپنے اپنا لینا ہے اس کی پروٹیکشن کا چیز ہو گا ٹھیک ہے تو یہ سارے معاملات کے ساتھ پھر یہ دیکھیں کہ آپ کی سٹیند کیا ہے آپ کی آہ آپ پیسے آپ کے پاس ہیں یا پیسے آپ نے ریز کرنے ہیں آہ اسی اسی طرح پھر آپ کو منٹورشپ اس میں کتنی بھی لیبل ہے پھر اس میں جو آپ کی اپنی سرچ کتنی ہے سٹڈی کتنی ہے آن لائن کتنا اس پر آپ اس پر کتنا سمجھتے ہیں اس چیز کو ٹھیک ہے یہ بہت ساری ایک ڈوز ڈ ڈاونٹس کی ایک لسٹ ہے آپ سمجھ لیں منٹلی طور پہ باز اوقات یہ سب بھی نہیں کرتے آپ اچانک سے آپ جیسے کھلوائی ہیں آپ کو اچھا کپکے بنانے آتے ہیں آپ جانے سے شروع کرتے ہیں آپ کے ہٹ ہو جاتے ہیں اور اچانک آپ اس کو سکیل اپ کرتے ہیں اچھا نبید بھائی بات کوسٹن سے کوسٹن نکل آتا نا اچھا ایک تو وہ جو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا بھی اس کے ساتھ شوق ہے اچھا ایک تو دو تین اس میں بات ہے ایک تو ہمیں خود بھی ذرا آؤٹ گوئنگ ہوں آہ شام کے وقت نکلنا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا کسی نہ کسی چائے پہ ڈھابے پہ آہ کیفے میں ہم لوگ خود بھی بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی تو بات ہے کہ پرسنل آپ کا ایک بینٹ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک میرا اس انڈسٹی کے اندر ایکسپیرینس بھی ہے ہم آہ میں کچھ چودہ پندرہ سال میں نے گورنمنٹ آہ جاپ کی ہے میں آہ وز ایک گریڈیٹین میں نے وہاں سے ارلی رہا ہے اچھا اچھا لیکن اس سے پہلے میں نے اس انڈسٹی میں کچھ ٹائم لگایا اور کچھ کچھ میں نے کلاوڈ کچھ رن کیا اور کچھ میں آہ کیفے ریسٹورن کے ساتھ میں از کنسلٹنٹ بھی رہا ٹھیک ہے اور پھر میں آئی ایسو نائن تھاؤاؤزن وان ایٹھ اور ٹوہنڈ فیفٹین دونوں کے اوپر ایرکا سٹی فائیڈ لیڈ آڈیٹر بھی تھا بھائی ویس کی ٹریننگ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت سارے ایسپیکٹ آپ کے جو ہے نا وہ مکسن میچ ہو رہے ہوتے ہیں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں پہ جیسے لاہور کے اندر ہے لاہور ویسی کھانوں کے لیے مشہور ہے اور ایک ایسی نسل معارض وجود میں آ چکی ہے جو رات کو دیر سے گھر نہیں جاتی بلکہ رات کو گھر سے نکلتی نکلتی ہے وہ جو رات کو گھر سے جو اور وہ پرائی میریلی ان کی رات دن ہوتا ہے رات دن ہوتا ہے تو پرائی میریلی اچھا دیکھیں نا آپ پاکستان میں نا آہ بہت سے happening places نہیں ہیں فر ازمپل pub اور بار نہیں ہیں شام کے وقت بالکل پاکستان کے اندر تو وہ gap ہمارے جو اس چائے خانے نا اور یہ ملتب یہ تی سپاورٹس ہیں یہ فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جیسے ہم رانی کر رہے ہیں کیفے کا وزنس ایسا ہے بہتدار وزنس ہے آپ کی دس بیس تیس وہاں پر ٹیبل آپ کی جو لگی ہوئی ہیں وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں کوئی اپنی پرسنل ہے کوئی کسی محبوب کے ساتھ ملاقات کے اوپر ہے بلکل اپنا خواب کو اپنی کسی اور فکر میں کوئی بچوں کے ساتھ آیا ہے تو ایک ٹیبل پر بہت چھوٹی چھوٹی کہانیاں جنم لے دی ہوتے ہیں بلکل ایک کہانی کار ہونے کی حصے سے لکھاری ہونے کی حصے سے تو وہ بھی آپ کے لئے ایک بڑا عوضر بھی ہوتا ہے اچھا یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کر دی ہے میں بلکہ اس کو میں سوال کچھ اور پونا چاہتا ہے لیکن میں اسی طرف چلوں گا جب آپ ایک رائٹر کی آنگ سے یا سپیکٹیکل سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا چہرے کہانیاں خود بول رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بڑا انٹرسنگ سوال ہے آہاں ظاہر ہے کہ اگر آپ لکھنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں تو بہت سی observation بھی آپ کرتے ہیں پھر essentially آپ جب وہاں پر ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے آکے interact بھی کر رہے ہیں پھر بہت سی باتیں بدا بھی رہے ہوتے ہیں پھر آپ بھی ان کے ساتھ interact کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپنی service کا پوچھتے پچھتے کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ combine ہو جاتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ observation میں بھی چیزیں آ رہے ہوتے ہیں چوتھا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک perspective لکھنے پڑھنے والے کہنا وہ ایک خاص طرح کا romanticism ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ چیزوں کے اندر میں نے لکھوا ہے بھی اویے چیزیں معاملات حاصلات چھوٹی چھوٹی باتیں تو آپ فرمزیبل میں آپ کو ایک نہ مزے کی بات بتاتا ہوں میں اب ایک رائٹر کا romanticism تھا کہ جب بارش ہوگی نا وہ ہمارے نا وہاں پہ تین ایریاز ہیں جیسے آہ روف ٹاپ ہے آہ لاؤنج ہے فیملی ہم اور اس کے علاوہ سہین ہے اور چھوٹے چھو ٹاملے گزیبو اور سٹیج ورہ بھی بنائے ہوئے ہمم تو میرے ذرہ میں یہ تھا کہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں نا اچھا میں یہ کہ یہ بات بتا دوں کہ آہ نوید بھائی مجھے بتا رہے ہیں دکھاتے نہیں ہیں یہ نوید بھائی دیکھیں یہ تو یہ تو میں definitely i really want to i really love to visit کیفی ڈی بیلا لیکن یہ کہ یہ بتا رہے ہیں یہ تصویروں میں دیکھ لوگ میں کوشش کر رہا ہوں کہ سننے والوں کے ذہن میں میرے الفاظ سے بن سکے بن سکے بن سکے میں مجبور کریں سیزن جو ہے کروں تو کہ صداکاری جو ہے نا اس سے چلتی رہی ہے چلتی رہی ہے لیکن میں سب کو انوائٹ کرتا ہوں آپ کو بھی انوائٹ کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چوک کے پاس ہمارا کیفی ڈی بیلا ہے جب آپ لسننرز کو بتانا چاہ رہا تھا کہ تو اس میں ریمیٹری سیزم میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ایڈ ہوتا ہے الگ سے پرسپیکٹیو جو آپ کیفے کی جو سکسیس ہے یا میڈیا میں جو تھوڑی سی انہوں نے مجھے عزت دی ہے دھوم ہماری مچی ہے تو اس کے ہٹ کے جو ایلیمنٹ ہے نا ایک خاص طرح کی لائٹنگ ہے لیکن اس سارا کیسے ہے کہ اب چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ رائٹر کی سوچتا ہے کہ جب بارش ہو جو لوگ سہن میں بیٹھے ہیں ان کو میں شیڑ کے تلے چھت پہ یا اندر کیا بات ہے واہ اچھا جب میں ان کو شفٹ کروں گا تو میرے ذہن میں اب اگلا جو خیال آیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھے لائٹس بند نہ کرنے پڑے ہم یعنی کہ بارش بھی ہو اور وہ لائٹس بھی جل رہی ہیں اور تو اس کے لیے پھر آپ لگ جاتے ہیں کہ لائٹس لونڈی جائیں جو واٹرکروف ہوں جو ان بریکے بل ہو ٹھیک ہے تو وہ پھر ہم کرتے 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 اور پھر وہ لائٹس بہت زیادہ پاور کنزیومنگ بھی نہ ہو تو ہمیں پہلا جو ایڈیسن اور پھر خاص طرح کا ایڈیسن بلپ موڈ لائٹ لائٹ بھی منٹین کریں شیڈو بھی کاسپ نہ کریں ابھی بہت ساری چیکلیس جب لے کے آپ سرٹن بلپ ویری 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 ویوری وہ نہیں ملتا تو کرتے کراتا ہمیں کراچی سے چار مار وارڈ کے ایک بلپ ملے ہم نے 20 بلپ کے لڑی لگائی کسات لڑیاں اس طرح سے ہر چیز کے پیچھے جسے کہتے ہیں نا thought behind things اچھا میں لسنگز آل گو فر او بریک بریک میں لوں گا اور بریک کے بعد واپس آکر یہی اس ٹاپک کو پکڑوں گا کیونکہ یہ بہت ہی ضبردست بات مجھے لگی کیا کہ ہر چیز کے پیچھے thoughts ہیں ہر چیز کے پیچھے ضروریات کو دیکھا جاتا اور یہ کون دیکھتا ہے جو شخص بہت زیادہ سوچتا ہے زیرک ہوتا ہے اور وہ پوزیب اور نیگٹیو چیزوں کو لے کر چلتا ہے تو اسی طرح آپ پاکستان کی دیویلپمنٹ میں دیکھیں آپ کا کام ہے ایک پودا لگانا وہ پودے کو اگانا بڑھانا اس کو درخت بنانا اللہ رب العزت کا کام ہے لیکن آپ کا وہ لگا ہوا ایک پودا جو ہے وہ مستقبل میں نہ صرف آپ کے لئے بلکہ اس ملک کے لئے بھی انشاءاللہ فائدے مند ہوگا کیسے ہوگا یہ میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں ایک بریک اپ بریک کے بعد جی پھر واپس آتے ہیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں جی ویلکم باک لیسنرز اچھا ایک میں ٹاپک سٹارٹ کرنے سے بہلے ورنہ میں کہیں بھول نہ جاؤں تھوڑا سا بھول کر سب یوں میں نے آپ کے بزنس کو آپ کے کیفی کو نوٹس کیا ہے جہاں تک آپ نے زیادہ سے زیادہ خواتین سٹاف کو اس میں شامل کیا ہے یہ ایک بہت پوزیٹیو چیز ہے جو کہ میڈیا کی زینت بھی بنا یہ ٹاپک کہ آپ نے کس طرح کیا امومن اس طرح ہوتا ہے دیکھیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ غصہ بھی آتا ہے اور بندہ ٹینشن میں بھی ہوتا ہے اب ایک جب آپ کی سرون کے اندر خواتین ہو تو کیسے یہ آئیڈیا کیسے ہے what was the concept behind it اچھا concept بڑا اس میں سیتا سادھا تھا کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات کی تھی ایک تو ہم خواتین کے امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں ان کے لئے اپورچنیٹس کرنی کی بات کرتے ہیں بہت سارے فورمز پہ میں بھی شریک ہوتا ہوں کسی جگہ لیکچر دے رہا ہوں یا کسی سے بات کر رہا ہوں تو جب آپ کا اپنا کام ہو آپ کو جو اپورچنیٹی ملے اس پہ آپ کو ایک تو اگر آپ کو فیمل کو ترجیح نہ بھی دیں تو ایکل اپورچنیٹی اپلائر بننے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ اس چیز پہ بلیو رکھیں گے یہ ایک کام ہے جس میں کوئی بساقات ہو جاتا ہے کوئی کچھ ایسا کام ہے جو ایک فیزیکل سٹینٹھ مانگتا ہے جہاں پہ مجبوری بن جاتی ہے یا آپ نے تو وہاں ادروائز میرا نہیں حیال ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جس پہ خواتین کام نہیں کر سکتی تو حد طرح سی مینجمنٹ چیزیں پروڈیکشن وہ سمال سکتی ہیں اب اس اگلی جو بات ہے کہ جب اپنا کیفے بنا رہتے تھے تو میں نے اس میں کوشش کی کہ جہاں جہاں پہ میکسیمم خواتین ہمارے فرنٹ کے اوپر سرویس کے اوپر ہماری آرڈر ٹیکنگ تو اس میں ہو اس کے علاوہ کچن کے اندر ہم نے اوپن ٹرائل لیے ٹھیک ہے مطلب وہ ریالٹی شو کی طرح ہم نے کنٹک کیا تو وہ آئے شیف ہم نے ان کو دشیں دو دو بنانے کا کار اس میں میل بھی تھے اور فی میل بھی تھی ٹھیک ہے لیکن اپنا اس میں خواتین نے اکسیڈ کیا ہمیں چار پانچ لوگ کا انیشل جو سراف کچن کے لیے ہائر کیا تھا تو دو اس میں خواتین تھی بلکہ شوٹلیس ہماری تین ہوئی تھی اس وقت میں اس طرح سے پورے کیفے کے اندر وہ اوپر آل پر خواتین کی کافی تعداد اب کیونکہ ہمارا یہ پروگرام پورے دنیا میں سنے جاتا ہے ریڈیو پاکستان FM 93 پر دو قویسٹنز پوچھوں گا جن کا آپ نے سوا جواب دینا ہے کیونکہ جب میسیجز ہمیں محصول ہوتے ہیں یا جب آپ کی جو لسنرز ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا ویڈیو وہ دیکھتے ہیں تو یہ بیسک سوال ہے لے میند کے سب سے پہلی بات ہے وائے لاہور جب آپ بھی میری طرح راجہ جی اور پنڈی ہیں تو وائے لاہور لاہور کیوں چنا فور فوڈ یہ بڑا بیسک قویسٹن ہے یہ ہم سے پوچھیں گے لوگ کیونکہ پنڈی یا اسلامباد کو لانا چاہیں گے یا لارے ہیں اچھا میں اس میں پہلے تو ایک بہت دو راجہ جی اور پنڈی والا اس طرح سے نہیں پنڈی والا میں بیسکلی چشتیاں زلہ بھاون لگ رکھا ہوں اور میرا جو گریجویشن وہاں کی ہے اس کے بعد میرا ماسٹرز پنجاو انسٹری لاہور کا ہے ایم بی ایٹی میں نے کیا یہاں سے آئی بی ایٹی سے بیک انٹو ٹاؤن سکس اس کے بعد میری جو کچھ جابز لاہور میں میں نے کی دوزار آٹھ کے آخر تھا دوزار نو کے اقتداء میں میں ایرال پنڈ اسلامباد میں جو بتایا کہ گورنمنٹ جاب جو میں وہاں پہ میں شکٹ ہو گیا تو ایک تو یہ لاہور کے ساتھ ایک اسوسیشن یہاں پہ کافی وقت گزرا دو ہزار سے یہاں میرا آنا جانا تھا بہت سارے استادوں کے پاس لوگوں کے پاس ملنا جلنا دوستوں کے ایک کثیر تعداد ہے میرا سگا بھائی بھی لاہور کے اندر ہی دعائش بسید ہے ایک اچھے گروپ کا حصہ ہے تو یہ لاہور کے ساتھ تو ایک تعلق اور آپ کا بند وہ کہتے ہیں نا یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے تو یہ لاہور کی جو محبت ہے وہ ایسا ہے میرا خیال ہے کہ آپ لاہور سے چلے بھی جائیں تو لاہور آپ کے اندر سے نہیں نکلتا اور خانوں کے ساتھ سے تو میں پہلے ہی آکاسوں اس پر دنیا مانتی ہے کہ لاہور اور لاہور کا جو کلچر ہے بلکہ یہ جو چائے کا کلچر ہے نا میں آپ کو کیفیز کا بتا رہا ہوں یہ لاہور نے ہی باقی شہروں کو یہ ٹرینڈ دیا ہے اور پھر لاہور میں جو فوٹ فال ہے جو لاہور کے اندر جو پپولیشن ہے یہ کی ہے کہ آپ کسی بھی وزنس کے سکس کے لیے اس کے جو کسپر بیس چاہیے ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی لاہور میں ہے باقی ہے کہ ابھی کچھ مجھے قویسٹ بھی آ رہی ہیں کچھ لوگ ملنے بھی آئی ہیں جو فرنچائزی ویرا کے لیے تو ہم شاید اپنی انویسپنٹ نہ کریں لیکن فرنچائزی کے لیے ہم مدب اپنا اسلامباد کے لیے دوسرے شہروں کے لیے تو ہم نے اپنا کیفی جو ایک موڈل کے طور پر ہم چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں اچھا اب میں سوال ذرا سخت ہے لیکن یقینا جو لسنرز ہمیں سن رہے ہیں بلانگ تو دیفرنٹ بیک گراؤنڈ تو اس وجہ سے میں کہوں گا نیشن یہ جاننا چاہتی ہے آپ کے پاس تو انویسپنٹ تھی آپ ایک ارپتی شخص کے بیٹے ہو سکتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی لاکھ ڈیٹھ دو لاکھ تین لاکھ فالہ کاروبار کرنا چاہے تو کیا کرے گا وہ کیسے کرے گا یا پھر آپ کو بھی پرابلمز آئیں کچھ بزنس کے دوران نہیں نہیں فرانسیز کو دیکھیں میں نے آپ کو جانا جیسے آپ کے پہلے سوال تھا شروع کا ایک تو میں کتن کسی ارپتی اسے سلور سپون والا کیڑ نہیں ہوں ٹھیک ہے جو کمایا زندگی میں کام کیے کچھ پرائیوٹ پروجیکٹس کیے کچھ اپنی کچھ سیونگز کی پلس یہ ہے کہ کچھ اپنانا ساتھ میرے کیفے میں میں اکیلا نہیں ہوں جو انٹرم آف انویسمنٹ کچھ ساتھ دوست ہیں جنہوں نے از اینویسٹرز پر انویسٹ کیا مطلب اس طرح سے وہ پارٹنر وہ ہیں میرے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ یا تو آپ کے پاس پیسے ہوں یا آپ پیسے ریز کریں پیسے آپ ریز کرتے ہیں یا تو آپ کے پاس آئی ڈی اتنا چھوہ اینجل انویسٹرز کے پاس جاتے ہیں ان کو جا کے اپنا پچھ کرتے ہیں پروپوزلز یا آپ بینک سے لون لیتے ہیں یا کسی گورنمنٹ کی سکیم میں یا کہیں سے گرانٹ آپ کو ملتی ہے یا آپ اپنا پروجیکٹ جو ہے نا وہ پول کرتے ہیں اور جیسے دوست ملکے شروع کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ مطبع کتن کوئی سخت سوال نہیں ہے یہ بلکل آپ کا حق ہے کہ آپ جانا چاہیں اور پوچھیں گے کسی سے باقی سرمائے سے بزنس کے تعلق ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ایک لیتر کی فیکٹری لگا لی ہے ظاہر ہے اس کے لیے اور طرح سے پیسے چاہیے منہ وہ پڑکشن نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی جوب کریں تو ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا بزنس یا کام نہیں کر سکتے بہت سارے ہوم میڈ سپیشلی فوڈ کی انڈسٹری ایسی ہے کہ اس وقت سپیشلی جیسے فوڈ پانڈا کے اوپری بھی آپ دیکھ لیں تو ہوم شپس وہ بہت سارے انکارپریٹ کر رہے ہیں بلکل لوگ گھروں سے بیٹھے فیس بک کے ذریعے ورڈ سیپ کے ذریعے انسٹاگرام ہے ایسٹاگرام کے ذریعے ایسٹاگرام کے ذریعے لوگوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں میرا خیال آپ گھر بیٹھے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ایک دس ہزار روپے کا خرچہ ہے جو دہی بلے کی ریڑی کا ٹھیک ہے یہ ایک میت ہے کہ ہمارے پاس لاگ دو لاگ بات یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے اور چلے تو وہ دہی بلے کی ریڑی بھی بہت چاہی جاتے ہیں آپ پچیس ہزار روپے کے اندر آپ بار بی کیو کا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں آپ یہ چند ہزار روپے لگتے ہیں آپ جو چپس لوگ تل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ اپنا پچیس تیس ہزار روپے انویسٹ کرتے ہیں تو بہت ساری آپ سوسز کے ساتھ لے کے آپ اس کے اندر بھی لوڈڈ فرائز فلانا فرائز بہت سارے آپ اسے ویریشن دے سکتے ہیں پچاس ہزار روپے میں شوارمے کا سیٹ اپ لگ جاتا ہے میں اس کی بتا رہا ہوں اسی طرح ہر انڈسٹری کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ سکیل اگر آپ بڑے سے نہیں کر سکتے تو سمال سکیل سے آپ شروع کر لیں اچھا لسنرز میں نے میں نبید بھائی کے بارے میں جانتا تھا کہ اس ویری سلف میڈ پرسن اور ویری پنکچول لیکن میں نے آپ لوگوں کے لئے صرف یہ قویسٹن پوچھا ہے کیونکہ جسے وقت آپ لوگ بار بار ہمیں یہ سوال شاید سینکڑوں مرتبہ آپ ہم سے یہ پروگرامز میں سوال پوچھتے ہیں کہ جی جو شخص گیسٹ آئے ہیں یا جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ تو بہت امیر لوگ ہیں وہ تو اپنے کیافیز بنا سکتے ہیں وہ تو اپنے بوٹیکس بنا سکتے ہیں اپنے فیچن آکسٹ بنا سکتے ہیں سلونز بنا سکتے ہیں ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہم کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں ہلی ایریاز کے یہ سوال صرف میں نے اس لئے پوچھا تھا کہ یہ نین ایکسکیوزز ہو جاتے ہیں بعض وقت اور بعض وقت آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح نبید بے نے بھی ایک بڑا زبدیس جمعہ بولا کہ آپ دس سے پندرہ ہزار پر سے ایک دعی بلے کی ریڈی لگا سکتے ہیں رزق پر نا تو پھر اللہ رب العزت کا کام ہے جن کا کام چلتا ہے وہ بلکہ بڑے بڑے ہوتالز والے آپ نبید بے اس وقت کو فیور کریں گے کہ وہ دعی بلے والوں کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں لہور کے اندر آپ اٹھائیں ناشتے کا نام لیں تو فلانا ایک لمبی رینج ہے انہوں نے بھی ایک ہمبل طریقے سے سٹارٹ کیا تھا اگر آپ کالٹی کے اوپر سٹک رہیں گے اگر آپ صفائی سترائی پر توجہ دیں گے اگر آپ اپنا کسٹمس کو چیٹ نہیں کریں گے تو سکسس آپ کی یقین ہے اچھا اب جو آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب اور میں آپ سے یہ ٹائم لسنرز آپ جانتے ہیں ہم کنکلوجنز چیزوں کا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم چیزیں دیکھیں اچھا اندوی بھئی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کو اس وقت ہمارے پیارے پاکستان کو کیونکہ ظاہر ہے پاکستان برادکاسٹنگ میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہیں اور ہمارا ہر میسج ہمارے دل کے اردھرکن اپنے ملک کے لیے ہے پاکستان کو اس وقت بزنس کی کتنی ضرورت ہے بزنسمن کی کتنی ضرورت ہے گو کہ جاپولڈرز بھی ملک چلا رہے ہیں لیکن بزنسمن کی کتنی ضرورت ہے اپنے ملک کو اس وقت میں آپ کو اس پہنا چلیں آپ کو دردے دل بھی ہم سامنے رکھ رہے تھے ہیں ایک تو پاکستان کو صرف بزنسز کی ہی ضرورت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی جاپس چھوڑ رہے ہیں ایک بزنس جب کہیں کوئی اسٹیبلش ہوتا ہے تو وہ کوئی دو چار پانچ دس بیس پچاس سو دو سو دو ہزار لوگوں کے رزق کا ان کی ضرورت کا وسیلہ بات ہے بے شک آپ جب کوئی چیز پرڈیوس کرنے کے لیے اپنے کنٹری میں لگائیں گے تو وہ اس کے جو دائرہ کار میں آنے والے بہت سارے لوگ وینڈر سپلائر اس چین کا وہ حصہ بن جائیں گے سپلائی لائن کا پروڈکشن کا جیسے آمارے ایک رزنس میں کچھ سپلائیرز ہیں جو ہمیں چیزیں دیتے ہیں تو ان کو ٹرانزیکشنز ہیں چیزیں ہیں تو ایک اپنے بینک سپلائیر ہے آپ کا اپنے کیونکہ چاریس پچاس لوگوں کا اپنے سٹیکھولڈرز ہیں مطب ایک چینج چل پڑتی ہے جو ان کو ایک تیکس سب تیکس دیتے ہیں بجلی کے بلز بلکل اور یہ ایک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو جاتا ہے بلکل کوئی بزنس اپنی ایکٹیوٹی جنریٹ کرتا ہے تو سوسائیٹی کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے لیکن اب اس میں جو دو باتیں ہیں کہ ایک بزنس کبھی بھی آئیسولیشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا دوسرے بزنس کی سپورٹ کے بغیر آپ کے وینڈرز اپلایا جو آپ کو فنیچر بنا کے دینے والے ہیں سمجھ گیا یہ لوگوں کی پاکستان کے اندرنا ایک گرومنگ یا ایک کہنا چاہیے کہ ان کی اس طرح سے وہ سپورٹیوٹیوٹ نہیں ہے کمیٹمنٹ نہیں ہے آپ کو ایک فنیچر والا کہے گا کہ میں آپ کو تین دن میں چیز دیتا ہوں اور وہ تیس دن میں آئے گی الیکٹیشن کہتا ہے کہ میں پانچ دن میں کام ختم کروں گا اور پاندرہ دل لے جاتا ہے یہ جو ہے نا کہ ایک بزنس آپ کے تو ایک دن کی ہوگی کہ آج بہن ہی آیا جاج بارش ہوگی لیکن اگلے کا بزنس کا ایک پہیا چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک ایک دن کسٹ کر رہا ہوتا ہے کسٹ کر رہا ہوتا ہے جو ہے نا کہ آپ اپنی آپریشن اتنے سموت کریں کہ آپ کی جو ہے نا وہ دوسرے کا بزنس اس سے ہنٹ نہ ہو اس لیے کہ پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ کے یہ والے دارے تو بہت ہیں جو آپ کو آکے اور آپ کو ڈانٹے ہیں یہ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا دوسری طرح سے تنگ کرتے ہیں لیکن ایسے دارے نہیں ہیں کہ آپ کوئی بزنس کرنا چاہیں تو کوئی ادارہ جو گورنمنٹ سیکٹر پہ آپ کو منٹورشپ دے یا اسسسٹنس دے فرزمپل کوئی آپ آج آکے آپ اپنا کیفے کھولنا چاہیے دہی بھلے کیریڈی لگانا چاہیے تو پرائیوٹلی تو کوئی آپ کو سمجھا دے تو سمجھا دے لیکن there is no فورم کہ آپ کو آگے بتا دے بھائی جان اتنی چیز ہے کہ یہ برتن یہاں سے ملیں گے اوفیشل فورم نہیں ہے یہاں سے ملے گا اچھا ہونا چاہیے یہ فورم ہونا چاہیے گورنمنٹ کو دیکھیں گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ پاکستان میں لوگ آئیٹی کا بزنس کریں فیشن کا کریں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کے اوپر کام کریں اپنا روٹی کا پرامکان چیزیں تو ان میں اس بزنسز میں کوئی شخص یا ادارہ انٹر ہونا چاہے تو اس کو کوئی فورم ضرور جیسے یونیورسٹریز نے ابھی کیا سٹارٹ اپس کے لیے انکیو بیٹرز اس کی رسائی اس کی ایکسس خاص طرح کے لوگوں میں خاص طرح کے سٹارٹ اپس خاص طرح کے ٹیک اورینٹیڈ لوگوں کو ہوتی ہے جبکہ اس طرح کے جو پرائیویٹ یا پرائیویٹ انٹریز میں لاہور کے اندر بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے علاوہ پبلک فورم پہ ایسے ادارے لوگ منٹورز آویلبل ہونے چاہیے جن کے ساتھ لوگ اپنا بات کر سکیں جن سے اس انجسری کا پوچھ سکیں تو میرے پاس تو جیسے میرے کمپیٹیٹرز بھی آتے ہیں ساتھ اپنا میں کمپیٹیٹرز ہم نہیں کہتا ہم دوست ہی کہتا ہوں کہ وہ ساتھ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک یونٹ چلا رہے ہیں لوگوں کو رز کا کھانے پلانے کا سبب بن رہے ہیں وہ بھی آتے ہیں کہ سپلائر کو چیز ان کو چاہیے ہو کوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ ان سے شیئر کر لیتا ہوں ہمیں رسلیٹ کے چیزیں مل رہی ہیں یہ جو سپورٹیو رہی ہے میرا خیال ہے کہ کسی کاروبار میں یہ ضرور ہونا چاہیے اوفیشل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پریویٹلی لوگوں کے اٹھٹیٹرز میں اور تیسرے کی کمپیٹمنٹ آزر کرنی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کا بزنس سکتا ہوں اچھا میں لسنرز اسی پر بات کروں گا اسی پر کوئیسن پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا اعتماد بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کسی بزنس میں جو نوید بھائی کی باتوں کا اگر میں لبے لباب دیکھوں گا تو وہ یہی ہے کہ اعتماد میٹر کرے گا جب اعتماد ڈیویلپ ہوگا تو آپ کا بزنس آٹومائٹکلی ڈیویلپ ہوگا کیونکہ کبھی آپ نے چیٹ کر دیا ہو گیا کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو گیا تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو روز اسی روٹین کو رکھیں گے اچھا اب اگر ہم کچھ ون لائنرز پوائنٹس دیکھیں اور ون لائنرز پوائنٹس میں ہم دیکھیں کہ جو لسنرز ہیں ہمارے وہ کیا جان لیں نوجوان دیکھیں آپ لوگ بھی اس وقت جو آپ ریڈیو میں موجود ہیں سکت آپ لوگ بھی ایک بیسیک یونیورسٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں لوگ آپ کو دیکھیں گے لوگ آپ سے بات کریں گے تو آپ لوگوں کا experience بولے گا تو ایک پاکستانی ہی ہونے کے ناتے ایک یونیورسٹی ہونے کے ناتے بزنس یونیورسٹی اور مارکٹنگ کے آپ سٹوڈنٹ رہے چکے ہیں ابھی بھی ہیں کون سے پوائنٹس چار یا پانچ آپ کہیں گے فور بزنس کون سے چار یا پانچ کہیں گے دیئر مست ایک تو جو بزنس کے لیے سب سے ایسنشل چیز ہے وہ آئیڈیا ہے آئیڈیا ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ موو کرنا ٹھیک ہے اور رائٹ اپروچ کے ساتھ کہ آپ اپنے آپ کو برن بھی نہ کریں کنزیوم بھی نہ کریں آپ کے پاس جتنے ریسورسز ہیں جتنے آپ پول کر سکتے ہیں ہم ان ان ٹرم آف ایچ آر ہے ان ٹرم آف فینانس ہے ان ٹرم آف آپ کی جو ایدر لوجسٹکس ہیں ٹھیک ہے اس کی آپ کو بڑی آپ کو جس لیک آپ کے ہتھیلی کی پوشت کی طرح آپ اسے جانتے ہوں ٹھیک ہے ان چیزیں کے اوپر آپ کی گرپ ہو نمبر تین آپ کے پاس جو ایک رف سی سائی مطب ایک پلان آپ ضرور کریں کہ آپ نے اس کو کنڈٹ کیسے کرنا ہے اس بزنس کو جو آپ چلا رہے ہیں کوئی بھی کسی بھی سیکٹر میں انڈسٹری میں ہے اس کو آپ نے کیسے کنڈٹ کرنا ہے مطب اس کا جو جو فرا فلو ہے کیش فلو آؤٹ فلو ان فلو وہ کیسے ہوگا ہم چیز کو کیسے بیچیں گے کیسے اس کی مطب مارکٹ کریں گے کیسے کسٹمر کلائنٹ تک پہنچے گی کیسے اس کا پیمنٹ آئے گا وہ سارے آپریشنز رفلی آپ نے پلان وہ ڈیزائن کی ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آخری جو بات ہے آخری تو نہیں کہنے چاہیے مدب اس میں جو جب نے چار پانچ چونکے پوچھے تھے اس میں ایسے ہے کہ آپ اپنی دیکھیں ایک میں اگر آپ کی جازت ہے تو میں دو میٹ لے لوں جی جی بلکل وہ ایسے ہے کہ گھروں میں آپ آٹا چاندتی ہیں عورتیں زیادہ عورتیں مدب چاندتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ آپ دیکھتے ہیں وہ چاند رہی ہوتی ہیں ہم نے بچپن سے دیکھا ہے پتہ نہیں کب سے صدیوں سے تو اس میں جو آٹا جو ہوتا ہے جو آٹا آتا ہے پیس کی آتا ہے یا پساوہ آتا ہے اس کو جو چھلنے کا پروسس ہے اس کو ریفائن کرنے کا اس کو صاف کرنے کا اس کی کالٹی جو آٹا امبروو کرنے کا وہ پروسس ہے اس میں جو چھلنی ہے وہ ٹول ہے بلکل ٹھیک ہے وہ چھلنی ٹول ہے لیکن وہ ٹول ہم نے اب انکورپریٹ کیا ہویا ہے اس کے ساتھ اب آپ نے یہی میعار ہے کہ آپ نے اپنا جو کالٹی ہے اس کے کسی ٹول کے ساتھ اس کو کالٹی کو امبروو کرنے اس کو ریفائن کرنے اور وہ ٹول ایسا ہو جیسے دیکھیں اب اتنا اس کا عادت بن جائے کہ آپ کو الگ سے الگ وہ خاتون لاہور میں ہے تو وہ آٹا کھولے گی اس کو چھاننا شروع کر دے گی وہ کراچی شادیوں کو چلے گی تو کراچی میں بھی جا کے وہ کھولے گی آٹا تو doing a thing same thing again and again and again and again آپ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تین دن آٹا چھانے اور پھر سات دن نہ چھانے ٹھیک ہے تو وہ آٹا کو گزانا جب بھی جتنی دفعہ بھی آٹا گھندا جائے گا روٹی بنے گی وہ آٹا چھانے گا بلکل تو ایک تو quality کا کچھ میار بنانا اس کا tool define کرنا اور اس tool کو repeat again and again ہر دفعہ کرنا تو یہ میار ہے تو یہ میار جو ہے نا ہمیں business کے اندر جو ہے نا وہ define کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا business میں کیا میار ہوگا اس کا tool کیا ہوگا check کرنے کا refine کرنے کا اور اس کو ہر دفعہ apply improve بھی کرنا ہے what you say کہ ہر بار there will be an improvement improvement ہوگی اور بہتر process کو آپ چھانتے رہیں چھانتے رہیں مثلا وہ کسی جگہ سے کسی چکی سے نکلتا جائے تو وہ improve کرتا جائے گا اچھا یہ جب ہم لوگ listeners بات کرتے ہیں business gurus کے تو آپ ان کی بہت سی باتوں یا سب باتوں سے متفق ہو یا نہ ہو لیکن ان کے experience کی کچھ باتیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کو متفق ہونا بالکل لازمی ہے اس لئے ضروری ہے اس لئے لازمی ہے کیونکہ وہ چیز کی base سے واقف ہوتے ہیں وہ چیز کی importance کو جانتے ہیں وہ بات کو جانتے ہیں کہ کون سے چیز آپ چونے ہیں یہ ایک تو میں آپ کی بات پہلے اپ نے کی اپنی taste کے مطابق کی اپنی expertise کے مطابق آپ کو business man ٹائی لیکن پاکست ہم کے چار پانچ top businesses جس کو ہم یہ دیکھ لیں کہ چلیں آپ اس طرح بائی افرگیٹ کر لیں کچھ پنجاب میں کرنے والے بزنسز کر لیں کچھ kp میں کچھ بلوچستان میں اس طرح کر آپ ہمیں بتا دیں کہ کس طرح کون کون سے business top پہ ہو سکتے ہیں میرے خیال میں بزنس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک تو کوئی بھی unit ہمارے ہاں بھی جیسے kitchen میں production ہو رہی ہے factory industry production جب کسی ملک نہیں چلے گی گراری نہیں چلے گی اب تک وہ اس کی economy میں فرق نہیں پڑ ہمیں اپنے production units ہیں جو ہماری industry ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے چاہے gt road کے اوپر چاہے hub بلوچستان میں ہے چاہے kpk میں کہیں بھی ہے ایک overall industry کے لیے package ہونا چاہیے جو locally چیزوں کو produce کر سکیں دوسری یہ چیز ہے جو جس کی ضرورت ہے اس وقت آپ کو فورن ریزرف بلانے کی بہت سارا چیزیں کام کنیز ہوتا ہے very good IT کی خوبصورتی ہے ہم کمرے میں بیٹھے ہیں بیس بائی بیس کے کمرے کے اندر بھی IT کے کم آٹھ سے دس لوگ جو پندرہ لوگ بھی شاید بیٹھ سکتے ہوں جو ورک سٹیشن کے لیپ ٹاوپ ویرہ رکھ کے جو کسی اور انڈیسٹری میں سمار سپیس کے اندر مشکل ہوتا کہ ہمیں مشین لگانی ہے چیزیں کرنی ہیں تو ان کے سامنے ایک لیپ ٹاوپ ہے یا مشین ہے اور وہ وہاں سے باہر کے کلائنٹس کا کام کر سکتے ہیں اور جاتا ہے اس کے اوپر اپنا مارکٹ کے اندر پوٹینشل موجود ہے تو یہ جس سے بہت جو جلدی ارننگ اور کنٹری کو بھی فائدہ ہو تو آئی میں جو چیز لازٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں جناب سے وہ یہ ایک تو انشاءاللہ دوبارہ یہ پروگرام میرے مہمان بنیں گے میں انسی انویر دو اپنے دوبارہ میں وقت لازمی دینا اور اپنے ذہر اکیم سی ٹائم ہے آپ کو ٹرائبل کرنا پڑتا آنا آپ نے بھی ہمارے کیفے ضرور آنا آپ سب لوگ بلکل آپ ضرور جائیں اور آپ لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ بھی چیک کر لیں اور اچھا نبید بھئی اگین وہی بات ہے کیا نوجوان اپنی جوبز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بہتری پاکستان کی ترقی کے لیے بزنس کو ضرور پیچ دیں کچھ نہ کچ بزنس ضرور کریں آخری بات ہر شخص دریم ہوتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی اپنا کوئی امپائر کھڑا کرو بزنس کرو کام کرو لیکن بہت سارے لوگ کا ہی نہیں ہوتا ہے اگر آپ جوب کر رہے ہیں کسی کے بزنس اس نائن ٹو فائی جوب کے اندر پانچ چھ بڑی گھر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد سوچیں کہ وہ جو میں جوب کر رہا ہوں وہ تو وہ تک تک اب میں یہاں سے 8 9 گھنٹے 10 گھنٹے ٹھیک ہے تو آپ نے کام کرنا ہے اپنا دن اپنا پھر سے دوبارہ سے سارٹ کرنا اپنے کام کے لئے تو اگر آپ یہ انرجی اور آپ کے لئے پہ اتنی ونڈو بن جاتی ہے کہ آپ اپنی جاب سے وہاں پہ جم کر سکے اور اگر نہیں بھی بنتی تو کچھ نہ کچھ کرنا ضرور چاہیے فارغ بیٹنے سے نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہیے پاکستان کے خاطر کرنا چاہیے اور اگر آپ محنت کریں گے تو ہوگی بہت سی بات ہوں گی پیغمات پیغمات پروگرام میں شامل کر سکھ کر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے ٹاپکس پر ہم ضرور کام کریں ٹریک پلے کرتے ہیں اور وہ بھی آپ لوگوں کی مرضی کے تو ہمیشہ ہمیں اپنی دعاو میں بھی یاد رکھیں ہمارے ساتھ رہیے گا پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے وقت تک اگرے پروگرام تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ